بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد آج کے ویڈیو ہم آپ کے ساتھی شیئر کرنے والے ہیں کہ رمضان کے اندر صرف آپ ایک بار عمرہ کر سکتے ہیں چاہے آپ سعودی ہیں چاہے غیر ملکی کوئی بھی ہو سعودی میں اس وقت رمضان کے دوران ایک بار ہی عمرہ پر آجاب سکتے ہیں آپ کو عمرہ پر مت ایک بار ہی ملے گا دوسری بار آپ اگر عمرہ پر جانے چاہتے ہیں رمضان کے اندر تو آپ کو عمرہ پرمنٹ نہیں ملے گا یعنی اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی یہ بہت ضروری ہے آپ سعودی ریبیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی غیر ملکی اس کے لیے یا سعودی کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا بہت ضروری ہے عمرہ کے لیے وزارت حج عمرہ کے طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ دوسری بار عمرہ پرمنٹ نہیں ملے گا اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں آپ نے رمضان کے اندر عمرہ نہیں کیا تو آپ ایک بار عمرہ پر جا سکتے ہیں دوسری بار رمضان کے اندر آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ملے گی رمضان کے بعد آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور ہم یہ بھی وضاعت کرتے ہیں اپنے غیر ملکی بھائیوں کو اگر آپ عمرہ پر جا رہے ہیں کسی بھی طریقے یعنی آپ طائف کی طرف سے یا مدینہ کی طرف سے آپ نے احرام باندھا ہوا ہے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے بغیر عمرہ پر مٹ کے یا اپنمنٹ لینے کے بغیر تو آپ کو بھائی جان مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی بغیر عمرہ پر مٹ کے اگر آپ عمرہ پر مٹ کرواتے لیتے ہیں اپنمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی اگر آپ مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں مکہ کے اندر چاہے آپ طائف کی طرف سے جا رہے ہیں یا دوسری کسی رتے سے آپ کو چیک پوائنٹ پر ضرور چیک کیا جائے گا آپ کا عمرہ پر مٹ اپنمنٹ جو آپ نے لی ہے عمرہ کے لیے وہ آپ کی ضرور چیک جائے گی اگر آپ بغیر احرام باندے ہوئے مکہ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے احرام باندہ ہوئے تو بھائی آپ کو بغیر اپنمنٹ کے مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا یہ اس لیے کیا گیا ہے رمضان میں کافی زیادہ جو کہ سعودی سے باہر سے بھی جو عمرہ ظاہرین آتے ہیں وہ رش سے بچ سکیں اور عمرہ کی سعادت بہ آسانی حاصل کریں اور ہم اپنے غیر ملکی بھائیوں کو یہ ضرور کہیں گے کہ آپ سعودی قانون کو فالو کریں یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں جرمانہ دینا پڑے یہ آپ کے ایک آمے کی پکچر لے دی جائے گی تو بھائی آپ کو مخالفہ آ جائے گا ایسے بچیں مہربانی ہوگی اسی کے ساتھ ہمیں جائزت نیکٹ ویڈیو تک اللہ حافظ